جن کے پاس یہ سرکت موجود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں ان کو ٹیکس نیٹ میں مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکانومی کے حوالے سے کوئی دن نہیں گزرتا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی میٹنگ نہ کریں اور آپ دیکھیں کہ جو بین اونقوامی مالیاتی جریدے ہیں گلومبرگ ہے انہوں نے وزیر خزانہ کی تائناتی کو بھی ایک مصبت قدم قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شباز شریف یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو اصلاحات کے ذریعے حل کریں تو حکومت کی ترجیب بالکل کلیر ہے سیاسی استحقام جو ہے اس کے نتیجے میں ہی معاشی استحقام آتا ہے اور اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں کچھ قومی ایک جیتی کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے زیمت دی ہے آپ کے علم میں ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل سات شہادتیں ہوئیں اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے اس میں جامع شہادت نوش کیا اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان تئیس سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے وہ پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اجست خاکی وہاں پہ لائے گیا ہوگا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاک فوج کے جوانوں افسران نے پولیس نے قانون آفذ کرنے والے اداروں نے پاکستانی شہریوں نے پاکستانی سیاست دانوں نے افسران نے اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے یہ ملک محفوظ ہے کہ اس میں اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو حجرت ہوئی کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا ان شہدا کی قربانیوں کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں خراجے عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم دردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر چند شہر پسند اناثر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ پانچ بہنوں کے کلوتے بھائی کا جستخاکی لایا گیا ہوگا تئیس سال کیا عمر ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی اس گھر نے اس خاندان نے دی ہے پانچ جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے ایک الیفٹین کرنل صاحب ہیں کراچی سے ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی انتالیس سال ان کی عمر ہے تو یہ دیکھیں یہ اس ملک کی بقاہ کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی میں آج اس کی بھی مضمت کرنے آیا ہوں کل رات ان شہدہ کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اتنی بڑی قربانی ہے اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لس بیلا کا ہیلیکوپٹر کریش ہو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہدہ کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی مضاق اڑایا گیا تھا کل بھی یہی ہوا اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے طریقہ انصاف کے جو کارپنان ہیں جو طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تصحیق آمیز کیمپین چلائی دیکھئے شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے کوئی اپنی جان سے جائے جان وطن پہ وار دے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے اس رنج میں رہتا ہے وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں شہدہ کی ماں جب بھی 23 مارچ آتا ہے 6 ستمبر آتا ہے 14 آگست آتا ہے کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ان ماں کی ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہدہ کی قربانیوں کو تذہیق کا توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ میں یہ حمد جرت کہاں سے آتی ہے سیاست باد کی بات ہے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالیٰ تاکیامت قائم و دائم رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ملک ہے تو سیاست ہے یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ملک ہے تو سیاست دان ہیں تو یہ ملک سب سے پہلے ہے میں آپ کچھ چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جس کو جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ ایک پیرڈی اکاؤنٹ آئی ایس پی آر کا بنایا گیا اس کو چلائے جی جبا پلیز اور ایک پیرڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تزہیق کا توہین کا نشانہ بنایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹ یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ کام آج بھی جاری ہے اور اس اکاؤنٹ ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کی اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اکاؤنٹس جن پہ ابنان خان صاحب کی تصویریں آویزہ ہیں جس پہ طریقہ انصاف کے گھنڈے لگے ہوئے ہیں انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے یہ ناقابل قبول ہے توٹلی انکسیپٹبل ہے اور ہم جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروع کیے جنہوں نے ان شہداء کے ورسا کے بھی جذبات مجروع کیے ان کی قربانیوں کا مزاق اڑا کے ان کی شنافت کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا آپ آپ سیاسی تنقید کریں یہ دیکھیں آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شنافت کی جا چکی ہے اور جس طریقے سے یہ تحینہ میں تذہیقہ میں اس معاملات چل رہے ہیں ہم نے اس کو ریپورٹ بھی کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو ریپورٹ بھی کیا گیا مگر ان فورچنٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریسنل ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ بقاعدہ ان اکاؤنٹس کو ریپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ سیاسی تنقید سو دفعہ کریں میری جماعت پہ کریں مجھ پہ کریں آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں مگر یار خدارہ شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں رہا کال یہ کیاپٹن صاحب یہ کنال صاحب شہید ہوئے ہیں کیاپٹن احمد بدر اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلیکاپٹر کرائش ہوا تھا اور لیفٹرین جنرل سرفراہ صاحب اس میں شہید ہوئے تھے تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین جلائی اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لوبی ہے بورڈر کے پار وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف اجنڈا ہے ملکی مفاد کے خلاف اجنڈا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں ہماری حفاظت کی زمانت ہیں ہماری بقا کی زمانت ہیں یہ خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے جو قربانی دی جاتی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی یہ لس بیرا والا آپ نے دیکھا یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدارہ قومی یک جیتی کے لیے قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنے پار نہیں ہونی چاہیے کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے سیاسی تنقید ضرور کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں تنقید برائے اصلاح ضرور کریں مگر میں یہ قبط پاکستان کی طرف سے بلکل لاؤڈ ان کلیر میسید دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیق اور توہین قابل قبول نہیں ہے اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اپنے لیڈر کی انا کی تسکیم کی خاطر اس طرح کی گنہونیں اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں ان کی شناست کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا دیکھیں سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے آپ اگر ملکی مفاد کی خلاف استعمال کریں گے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کیلئے استعمال کریں گے شہداء کی قربانیوں کو توہین کا تضحیق کا نشانہ بنائیں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ان کو ہم ایڈنٹیفائی کریں ایکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی میک نو مسٹیک اس میں بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیریٹی ہے سیاسی تنقید بلکل ضرور کریں مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو ملکی بقاہ کو نقصان پہنچیں آپ نے پہلے بھی کیا نو مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے آپ نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ملک کو نقصان پہنچانے کیلئے لکھے آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے جی ایس پی پلس ٹیٹس کے حوالے سے جو کاروئی دوتی دن پہلے کی اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے کلبانی چیرمن پی ٹی اے نے کہا جی وہ نعرے غلط لگیں آئی ایم ایف کی بلڈین کے باہر مظاہرہ ٹھیک تھا یہ کام نہ کریں ہمیں پتا ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملکی معیشت تباہ ہو اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو یہ ہم نہیں ہونے دے گئے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے سجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کا آسان بنانا ہمارا مشن ہے آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے اور اب آپ امریکہ میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بار فوٹ پاتوں پہ افتالیاں کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج پاکستان میں آ کے کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نارے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے یہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے خطوط دیکھے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں طریقہ انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بار مظاہرہ کیا آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے جی ایس پی پلس ٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پیٹیشنز کی آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہدہ کی قربانیوں کو توہین اور تجھیک کا نشانہ بنایا آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محبت وطن پاکستانی ہیں ہماری سیاست اپنی اپنی ہے مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف پاکستان کے مفاد کی خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہیں تو یہ لاؤڈ ان ٹلیئر میسج ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کا مزاق اڑانے والوں کی یہ کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں اور سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ہمیں قومی ہمانگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب نے مساکم افامد کی بات کی وہ کیوں کی وہ اس لیے کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہتے ہیں ہم نے تب بھی کاثا کہ مساکیں معیشت کریں تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمانگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اتفاق سلوک کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور اس میں معیشت کی بھالی شامل ہے اس میں عوام کے مسائل شامل ہے دیکھنا اس میں پاکستان کا مفاد ہے پاکستانی شہریوں کی زندگی زندگوں کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے ان کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ملک پاکستان اس کی سالمیت اس کے دفاع کی خلاف ہیں یہ ناقابل قبول ہیں اس کی تمام سیاسی جماعتیں مضمت کریں اور آئیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ جی دیکھئے بہت سارے اکاؤنٹس بینون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالورز یہاں بھی موجود ہیں وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لی ہیں بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ ان کو ریپورٹ کیا جائے اور ریپورٹ کروا کے بند کروایا جائے مگر وہ ریپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں جو بیرونے ملک موجود ہیں ان کی ایک بقاعدہ فیرستیار ہوگی اور یہ بالکل نو گو ایڈیا ہے لیٹس بی کلیر تو جو بھی قانونی کاروائی ہم کر سکے معاملے میں لائی جائے گی انشاءاللہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی منچہ یہی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے قانون کی مطابق اتنی اس کی سزا ہے فالو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم ہے مگر اگر آپ نے اس پر کومنٹ کیا ہے اس کو فردر پروموٹ کیا ہے اس کو ڈیسیمنیٹ کیا ہے مزید لوگوں تک پہنچایا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے اس ملک کی خاطر کم از کم کچھ چیزیں تو چھوڑ دیں جس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں تو قانون کے مطابق جو قانون اجازت دیتا ہے وہی کاروائی ہم انشاءاللہ فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں لوگ پھانسیاں چڑ گئے جلہ وطنیاں کٹی لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے قیدے کٹی کلے کٹے تنقیز براہ اصلاح ضرور لوگوں نے کی نو مائی جیسے حملے کسی نے نہیں کیے کسی شہید کا کسی نے مزاک نہیں اڑایا فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم تو کہتے تھے نیوٹریلٹی آ جائے اور وہ پھر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اپریل میں کیا ہوا اور خان صاحب نے کیا کیا مگر بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لائنز کروس نہیں ہونی چاہیں ازادی اظہار رائے کا حق موجود ہے تنقید براہ اصلاح ضرور ہو سکتی ہے مگر اگر شہیدوں کے خون کا مزاک اڑایا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے نو مہی جیسے ہم لوگ کی اجازت نہیں ہے کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جو نہ نے کیا لیکن مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج دیئے چار پانچ دن ہوئے ہیں بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جاری جو میرے ذمہ نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہم عوامی رمائندے ہیں عوام کا ووٹ لے کے ہیں ہر چیز کیلئے جواب دیں ہیں ہر چیز کیلئے جواب دیں ہیں اور جواب دیں گے اور فراخ دلی سے دیں گے خندہ پشانی سے دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ریڈ لائنز کروس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں کہ جلد کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس پہ کوئی ریایت نہیں ہے اب دیکھیں نا نو مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیوز دیا جائے اب جو لوگ اندر جا کے جلاو گھراؤ کر رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے آگ لگا رہے تھے اب مجھے بتائیے جن کے خلاف سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اب وہ کسی ریایت کے مستحق تو نہیں ہیں تو ہم اب اس پہ بقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کاروی عمل ملائے گا میں نے دیکھا بیانتا ہے دیکھیں کل جو شہری رمان صاحبہ کا بیان تھا وہ پی آئیے کی نجکاری کے خلاف نہیں تھا انہوں نے اس کا موڈل ایک مختلف پیش کیا انہوں نے کہا اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جائے یعنی سرکار جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی شراکتداری کے ساتھ پی آئیے کو اس کے کچھ شیئرز کو آؤٹسورس کرے پوری نجکاری نہ کرے انچاس فیصد جو ہے وہ شیئرز نجی سیکٹر کے پاس ہوں اور 51 فیصد حکومت کے پاس ہوں تو انہوں نے اس کا ایک موڈل پیش کیا ہے یہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہے بلکل ہونی چاہیے بکر ہم نے تمام جو کاغذی کاروائی ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور یہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں نجکاری کا معاملہ شروع ہو چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کو اس پر آن بورڈ کریں گے اور یہ اچھے طریقے سے اچھتاری کا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا لازم کرتے ہیں دیکھیں کانون میں کاروائی جو ہے وہ ایف ای ای کا سائبر ونگ ہے وہ کر سکتا ہے اور سائبر لاز اس پر موجود ہیں مگر میں جو آپ نے اصل سوال کیا دیکھیں بطور سیاسی جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر کرنا ہوگا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے اس میں خواتین کے خلاف جو کیمپینیں چلتی ہیں گالم گلوچ کی بد اخلاقی کی جو لوگوں پہ جھوٹے بے بنیاد الزامات تک آئے جاتے ہیں جو ریڈ لائنز کروس ہوتی ہیں جو گالم گلوچ ہے بد اخلاقی ہے یہ ہم اپنے آپ پہ لاغو کریں سٹیٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنا سٹیٹ ریگولیٹ کرے گی مگر کاش ہم بیٹھ جائیں کیونکہ کچھ اب آج کل معاملہ شروع ہو گیا ملک سے باہر بیٹھے کچھ ہمارے انکر کچھ صحافی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج پاکستان کی سٹاپ مارکٹ کس طرح کریں آج پاکستان میں انویسمنٹ کیسے روکیں یہ خان نہیں ہے نا تو یہ پاکستان تو نہیں چلنا چاہیے خان کے بغیر یہ صبح سوچ ہوتی ہے کافی پی رہے ہوتے ہیں سٹار بکس کی باہر بیٹھ کے تھڑی اماؤں میں آئیں نا ادھر آ کے رہے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں کیا حالات ہیں اس ملک میں کانٹریبیوٹ کریں جی جی بلکل لیکن جب ناویی کا واقعہ ہو تو اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سر ایسے مانگ آئی تیوری کے جو اس کے اندر منابئے کچھ کارکنان تھے اور کچھ نئی کلتے سے محر جیسے 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 ساتھ دامنسٹی کی وجہ سے مجھے سکے گھروں کے اندر گوٹی توڑ پورٹی بھی ماؤں مینوں کی اس وقتوں پر ہاتھ بھی ڈالا گیا ابھی آپ نے ایک نئی لسکرٹ ہے وہ اندھیہ نہیں ہے ہمارے ایک ایمپی ہیں سلمان خالد بٹ صاحب گجرانوالا سے پومی بٹ ان کو کہتے ہیں ان کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں کیونکہ شہزاد اکبر کے کہنے پر ان کے گھر ریڈ کیا کہتا ہے وہ نو مہینے نہیں تھے میرے بھائی نہ میں نو مہینے تھا کہ جب میرے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا رات کے بارہ بجے وہ صرف شہزاد اکبر کا آرڈر تھا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے ہم نے بابلہ نہیں کیا ہم روئے نہیں ہم نے صبر حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی والدہ کی مئیت پڑی تھی گھر میں جواد الہسن صاحب کی کوٹ تھی نیپ کوٹ نمبر دو ادھر لاہور میں ہی موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ سر میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے مجھے گھر جانے دیا جائے افسوس کرنے والے لوگ آ رہے ہیں جائے صاحب نے کہا تھا کہ جرہ کرنے ذرا یہ جو ایک منظر پیش کیا جارہا ہے نا مظلومیت کا تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیں اور یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں میں نوے کی دہائی کی یا زیول حق صاحب کی دور کی بات نہیں کر رہا دوزار اٹھارہ سے بائیس تک جو جو ہوا ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہم نے نو میری نہیں کیا تھا ہاں جنہوں نے کیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ گرفتاریاں دیتے نواز شریف کی بیٹی کو اگر نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے تو گرفتاری دی ہے نا اس ڈر سے وہ باپ کو ملنا چھوڑا تو نہیں کہ مجھے میں گرفتار ہوں گی میں کہیں اور نکل جاؤں گھر پر ریڈ ہو جائے تو بات یہ ہے کہ مساکہ مفامت کی ہم نے بات کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہیں ان کے حوالے سے باتچیت کر کے کوئی رستہ کھلا جائے مگر جن کے چہرے آیاں ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں جیو فینسنگ کے اندر جن کے موبائل کی لوکیشن دو دو دھائی دھائی گھنٹے لاہور کے گرجہ چوب کی آ رہی ہے جنہ ہاؤس کی آ رہی ہے مول آف لاہور کی آ رہی ہے ان کی تحقیقات لازم ہیں اور یہ جو شہدار کے حوالے سے میں نے بات کی یہ قطن کوئی وچ ہنٹنگ کیمپین نہیں ہے یہ قطن کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے یہ ایویڈنس بیسٹ آپ کے سامنے میں اس لیے بات کروں میں چاہتا تو یہ فرستے بنا کے چھپ کر کے بیٹھ بھی سکتا تھا آپ کے سامنے میں میڈیا کو جواب دے ہوں چوتھا ستون ہے اس ریاست کا اور چوتھا ستون میں مانتا ہوں بطور وزیر اطلاع اس چوتھے ستون کے سامنے میں آج اپنی جواب دے ہی کرنے آیا ہوں میں اپنے آپ کو وہ آپ کے سامنے اتصاب کیلئے پیش کرنے آئے ہوں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے آپ کی مدد کے ساتھ کریں گے اور جو بھی بنے گی فیرس جس میں یہ لوگ شامل ہوں گے آپ کے سامنے ایویڈنس لائیں گے نام لے کے آئیں گے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اس کی بھی ہم زمانت دیتے ہیں اتصاب نو مہین کو کافی احساس کیا ہم نے آپ کے قوت کی تھی جیدان قوت کی رائی اور اس کا ایک بھی قدار ابھی تک منتر کی انجام کو نہیں پہنچا جن کا بار بار آپ تسترہ کرتے ہیں بلکہ وہ ریلیکشن لڑکے اور رکھنے سبی بھی منتر کی بہتتے ہیں بہت سارے قدار ایسے لئے ہیں کسی کے قناہ آپ کے قدار نہیں گیا پھر 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 سے ایویڈا کی سوہین کام آمدہ آرہا ہے تو آپ نے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں بلکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیو پروسس آف لاؤ ہے ڈیو پروسس آف لاؤ یہ کہتا ہے کہ جب کسی کا ٹرائل کسی بھی کورٹ میں شروع ہوگا اس میں اس کو اپنے موقع دینے اور کوئی شخص مفرور ہے تو اس کے پھر مقصوص دن ہے کہ اتنے دنوں تک آپ اس کو استحاری ڈیکلیئر نہیں کر سکتے آپ نے اخبار میں استحار دینا ہے اس کے گھر کے بار آپ نے وہ عویزہ کرنا ہے نوٹس آپ نے بار بار حکم نامہ تلبی جیسے کہتے ہیں قانونی زبان میں وہ آپ نے اس کو سرف کرنا ہے سمن بھیجوانے ہیں تو جب تک قانونی کاروائی پوری نہیں ہوتی قانونی لبازمات پورے نہیں ہوتے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جیسٹس ڈیلیئیڈ جیسٹس ڈینایڈ جیسٹس ہریڈ جیسٹس بریڈ تو جیسٹس ہریڈ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک قانون کے مطابق چل کے اس معاملے کو منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے ورنہ یہیں بیٹھے میرے ایک اور بھائی کہیں گے کہ اتازہ آپ دیکھیں یہ تو دو مہینے میں سزا ہو گئے یہ کیسا قانون ہے کیسا انصاف ہے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک توازم کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے یہی بہتری ہوتی بہترین بہترین